بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بچے اس پیپر کے اچھے طریقے سے تیاری کریں اور کیونکہ ہلکا پیپر ہوتا ہے اور بچپن سے وہی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں خالی پریزنٹ کٹنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے تو آپ لوگ انشاءاللہ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں اور وہ بچے جو کہ بی گریٹ تک پہ رکے ہو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پرسنٹ ایج کو انکریز کر سکتے ہیں ان پیپرز کے تھوہ کیونکہ یہ پیپرز ہلکے ہیں تو لہذا ان میں اچھی تیاری کر کے ج کہ تھے تو اسلامت کے پیپر کے بر بیٹا چلتے ہیں اسلامت کے اگریز پیپر کے اندر جو ہے سب سے امپورٹڈ ابھی جو ہے وہ آپ کے ام سی کیوز ہے ام سی کیوز میں سب سے پہلے آپ کے پاس وسیع مارکس کے ام سی کیوز آتے ہیں ام سی کیوز ماں بہت زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامت کے پیپر ہے زیادہ تر وہ ہی امسی کیوز ہیں جو پچھلے پانچ سالوں سے ریپیٹیڈ ہو رہے ہیں کوئی نئے ام سی کیوز اس میں نہیں ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگر ایک دو ایم سی کیوز نئے آبی جاتے تو وہ اوریڈی آپ کو جو سوالات دیئے گئے ہیں وہی جب آپ یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اسی کے اندر سے کور ہو جاتے ہیں تو ایم سی کیوز کے لیے آپ یہ کیجئے گا کہ دو ہزار اندیس سے لے کر دو ہزار چودہ تک کے تمام ایرس کے ایم سی کیوز اچھے طریقے سے یاد کر لی جیے اور اس کے بعد ان کو ریوائز کر لی جیے انشاءاللہ ایم سی کیوز اسی کے اندر سے آئیں گے کچھ باہر سے نہیں آئے گا اس کے بعد اس کا حصہ بے سٹارٹ ہوتے جو کہ مختصر جواب کے سوالات ہوتے ہیں اس میں سوال نمبر ٹو جو آپ کے پاس آ رہا ہے سوال نمبر ٹو کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں متجربے میں سے پانچ قرآنی آیات اور حدیث کا ترجمہ بیان کریں یہ ہر حدیث یا قرآنی آیات دو دو نمبر کی ہوتی ہے ٹوٹل پانچ کرنی ہوتی ہیں آپ کو یہ بھی کوئی آپ کو بہت زیادہ کرنے دو ہزار اٹھارم سے دو ہزار پندہ تک کی یاد کر لیجئے قرآنی آیات اور حدیث ہیں انہی کے اندر سے بار بار رپیٹڈ ہیں کوئی بھی نیو حدیث یا قرآنی آیات جائے چاہتے ہیں وہ اس میں سے نہیں آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس لیمیٹڈ قرآنی آیت اور حدیثیں ہیں تو یہ دو ہزار اٹھارم سے دو ہزار پندہ تک کی روائز کر لیں پانچ جسے انشاءاللہ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر ٹری ہے یہ دیا گیا ہے ہوتے ہیں اس میں سے سوالات میں سے چھے کے جوابات مطلوب ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ تیرہ دیئے ہیں تیرہ کی آپ اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لیجئے بار بار انشاءاللہ یہ تیرہ ہی پیپر کے اندر سے رپیٹڈ ہوں گے جو کہ چھے آپ لوگ ازیلی کر سکتے ہیں اس میں پہلا جو سوال ہے وہ ہے آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے پھر اس کے بعد دوسرا سوال مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق اللہ تعالی نے سورہ انفار میں کیا حکم دیا ہے حدیث پاک کے روشنی میں روزے دار کے لیے کن دو خوشیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں دیافت پر آنے والوں کو کیا عداب سکھائے گئے ہیں سورة الاحذاب میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے حجرت کی تعریف کیجئے اور کن مواقعوں پر حجرت کرنا لازمی ہے یہ شارٹ کس آنسر ہے آپ کے زیادہ زیادہ ان کے جو آپ آنسر لکھیں گے وہ چار سے پانچ لائنوں میں لکھیں گے اور جن سوالات کے ہیڈنگز بنتی ہیں تو ان کی ہیڈنگ لازمی بنائیے گا کیونکہ اس کا ایک اچھا امپریکٹ جاتا ہے جو چیکر ہوتے ہیں اس کے اوپر تو جن سوالات کی ہیڈنگز بن رہی ہیں بچے ان کی ہیڈنگز لازمی بنائیں سورة الاحذاب میں اللہ تعالی نے مو بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں سوال نمبر نوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اضافے کے لئے کون سی دعا فرمائی ہے اہل اے ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لئے کس خصوصی انام و احسان کا ذکر فرمایا ہے سورة الاحذاب کی آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے یہ سوال نمبر تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیفت پرانے والوں کو کیا عدد آپ سکھائے گئے ہیں اچھا متضر ہے میں سے کسی چار کی اصلاحات کی وضاحت کریں یہ جو سوال ہے یہ سب سے لازت آپ کا ہوتے اس میں آپ کو مختلف الفاظ دیراتیں آپ کو ان کی تعریف کرنی ہوتی کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے اندر مہر شکر وحی نکاح آئلی زندگی طہارت حجرت اطاعت جہاد یہ ان اس طلاحات کو بھی آپ یاد کر لیں گے یہ بھی آپ پیپرز کے اندر کریں گے اچھا یہ جتنے بھی شارٹ کے سانسریں بیٹا اس کو کنگتر کی کار یہ ہوتے کہ آپ چاہ سے پانچ لائنوں میں اس کا جواب لکھیں گے اور سیکنڈ آپ سوال جو سوال ہوتے اس کی ہیڈنگ اگر بنتی ہے تو ہیڈنگ بھی لازمی لکھیں گے ٹھیک ہے جیسے اللہ تعالی نے غزوِ بدر میں سوانا کی کہ میں ابھی کے لئے کس خصوصی انام و احسان کا ذکر فرمایا ہے تو اب اس کی ہیڈنگ بن سکتی ہے اللہ کی طرف سے خصوصی انام و احسان کا ذکر فرمایا ہے پھر اس کے بعد آپ جواب لکھیں اہلِ ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ رویہ اس کی یہ ہیڈنگ بنے گی تو اس طرح سے جو سوال بھی پیپر کے اندر آئے اس کی ہیڈنگ بنتی ہو تو آپ ہیڈنگ بنائیں اس کے بعد جواب لکھیں تو یہ بہت اچھا اپریکٹ جائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو 75 مارکس کا پیپر ہے اگر تو آپ 70, 68, 69 مارکس لیتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی پسنٹیج کتنی سے امپروو ہوتی ہے اور کتنی اچھی بنے گی اس کے بعد لونگ کا سوال آپ کے پاس ہوتے ہیں بیٹھا سیکشن سی جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ٹوٹل تین سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں پیپر میں میں نے یہاں پر ٹوٹل چھ سوالات دیئے ہیں بہت زیادہ نہیں دی آپ لوگوں کو صرف اور صرف چھ دیئے ہیں آپ ان کی تیاری کر لیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے کی زورت نہیں پڑے گی تفصیلی جواب کے سوالات کے اندر جو پہلا سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں شکر کی اہمیت تحریر کریں قرآن کی روشنی میں شکر کی اہمیت الگ ہیڈنگ دیجئے گا حدیث کے روشنی میں شکر کی اہمیت کی الگ ہیڈنگ دیجئے گا پھر اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں ختم نبوت پر ایک جامعی نوٹ تحریر کریں یہ بھی آپ اسی دیکھ سے کیجئے گا قرآن کی روشنی میں ختم نبوت پر اہرک جو قرآن نے جو ختم نبوت کے اوپر جتنی بھی آیات پیش کی گئی ہیں وہ سب الگ کریں گے اور حدیث کی روشنی میں الگ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس جہاد کے معنی اور اس کی اقسام تحریر کریں سوال نمبر چار ہے متجردہ میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیں یہ نوٹ بیسیکلی کسی سال یہ لوگ دے دیتے ہیں کسی سال یہ لوگ اس کے نوٹ کو سوال میں یا میں کر کے دے دیتے ہیں تو آپ اس کے لیجئے گا کہ زکاة کا معفوم اور اس کے مسارف سبر قرآن کی حفاظت یہ تینوں یاد کر لیجئے گا اگر اس کا سوال بن کر آ رہے تو سوال لکھ دیجئے گا ورنہ آدروائز تو آپ کے پاس نوٹ کی صورت میں تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگا سوال نمبر پانچ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں اور لاس سوال جو میں نے جو اس میں دیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو قرآن کی روشنی میں بیان کریں بیٹا یہ ٹوٹل چھ سوالات ہیں بہت زیادہ میں آپ کو اگر آپ میرے گیس پیپر کو دیکھیں تو میں دوسرے گیس پیپر کی طرح پوری پوری بکس نہیں دے رہا ہوں جو موسی پوٹیٹ سوالات ہیں اور موسی ہمارا پیپر نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ایٹی فائی چھے نائنٹی فائی کے دیمان دیمان ہمارا پیپر لگتا ہے یہ تمام بچوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے جو ہماری کیاڈمیز کے اندر پڑھ رہے ہیں لہٰذا یہ جو بچے فرس ٹائم ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آپ فرس ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں ان کو میں کلیر بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپر لگے گا آپ اچھے طریقے سے ان سوالات کی تیاری کر لیجئے اس پیپر کی تیاری کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مارکس ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال اپورٹری لگتے تو آپ بے شک اس کی تیاری کریں آپ کے پاس اگر ٹائم ہے بچے پہلے سے جو بچے تیاری کر رہے ہیں اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کی تو کریں لیکن اگر تو جن بچے پاس ٹائم نہیں ہے اور اب وہ مختصر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کونیات کریں تو وہ یہ ہمارے گیس پیپرز دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب تیلی کریں گے جب آپ کا پیپر ہو جائے تو آپ دوبارہ ویڈیو سے تیلی کر لیجئے گا 95-90% پیپر لگتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ دوسری بات یہ کہ میرے چینل اس کو زیادہ زیادہ بیٹا لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اب آنے والے وقت کے اندازہ سے باتیں مسلسل ویڈیوز آئیں گی تو آپ کو ٹائم بھی آپ لوگوں کو ملتی رہے جو کہ آپ کی پیپر میں مددگار ہوگی اور دوسرے دوستوں کے بتائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو ٹھیک کہ ان کو بھی گائیڈ لائن ہو آج کل بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ایڈویز میں اتنیا پیسہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا جو ہے حامی و نازل ہو اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے آسانیہ پرام کرے دعاوں کا تعلق علی کامرہ کاظمی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ